اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ WP راکٹ کے بیسی کے لئے کیسے پلگی ہیں کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فیچرز ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اس کے بیس ایٹم کو کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو 30 سے 100 پر کیسے لے کر جا سکتے ہیں تو گائز ہمارے پاس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک ٹیل بھی ہے 5000 پاکستانی روپیز میں اس آفر کو آویل کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف ویڈیو بیک گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کو ورڈپریس دیشپورٹ پر اوپن کر لیا ہے جیسے ہی آپ کا ورڈپریس دیشپورٹ اوپن ہو جائے تو آپ نے اس کے پلگینز کے سیکشن میں آنا ہے اور اس کے بعد ایڈ نیو کی آپشن پر آپ نے کلک کرنی ہے تو جیسے ہی آپ اس آفشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لیوٹ سکرین اوپن ہو جائے گی آپ نے اپنی ویڈ پلگینز کے آفشن پر کلک کر کے آپ نے ادھر پلگینز کے چوز فائل کے آفشن پر کلک کر کے ویو پی راکٹ کی جو سیٹ اپ فائل ہے وہ آپ نے ادھر انسٹال کر لینی ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس ایکٹیویٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ایکٹیویٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ انسٹار پلگ انسٹر 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 ڈیٹ کی اپشن مل جائیں گی اور اس کے بعد مائی سٹریٹس فترہ کی اپشن آپ کو مل جائیں گے تو آپ نے جو فرسٹ اپشن وہ دو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو راکٹ اینالیٹکس ہے اس کا اپشن اینیبل رہنا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے فرسٹ اپشن پہ جانب ہو ہے کیش کی سیٹنگز سمپلی آپ نے اس اپشن پہ کلک کرنی ہے اس کے بعد سپیٹ اپ یور ویب سائٹ فار موبائل ویسٹرز تو آپ نے اس اپشن کو چیک کر لینا ہے جیسے آپ چیک کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ سے دوبارہ دوسر اپشن دے گا اس کو آپ نے بلکل چھوڑ دینا ہے اور سکرول ڈان کر کے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو کیسے لائف سپین کا اپشن ملے گا تو آپ ادھر لیمنٹ دیکھ سکتے ہیں ادھر اگر آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ نیو ہے تو آپ اس کو وان آور پہ براک سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ تھوڑی ہے اس کے اوپر ٹرافک گیر آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس فائیو آور پہ لے کر جا سکتے ہیں میری ویب سائٹ پہ تھوڑی ٹرافک آ رہی تو اس کو میں فائیو آور پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے سیف چینجن کے اپشن پہ لازمی کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ سیف چینجن کے اپشن پہ کلک کریں گے جو بھی سیٹنگز آپ نے ابھی تک کنی یا وہ ساری سیف ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ اپشن آئے گا ہوا ہے فائل اپٹمائزیشن تو سیمپلی آپ نے اس اپشن پہ کلک کرنی ہے اس اپشن میں کچھ سیٹنگز میں نے آر ایڈ کر دی ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مینی فائی سی ایس ایس فائل کی اپشن کو آپ نے چیک لازمی کرنا ہے تو اس کے بعد جو نیچی اپشن ہے تو آپ نے اس پہ جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد ایکٹیویٹ کمبائن سی ایس ایس کا اپشن بھی آپ کو ملے گا جیسے ہم مینی فائی پہ کلک کریں گے تو یہ اپشن دونی نیبر ہو جائیں گے آپ نے ان دونوں آپ کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے سکلول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اپٹی مائز سی ایس ایس ٹلیوری کی اپشن کو بھی آپ نے لازمی انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے اکٹیویٹ ریموو ان یوچ سی ایس کے آپشن پہ کلک کرنی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ میں جو سی ایس ایس کورڈ ہے جس کی آپ کی ویب سائٹ کو ضرورت نہیں ہے وہ اٹومیٹکلی ریمو ہو جائے گا تو اس کے بعد سکروڑ ڈون کر کے دوبارہ نیچے ہیں اور ابھی جاوا سکریپٹ کی فائلز آپ کو ادھر ملیں گی تو آپ نے اس کو بھی مینی فائل کے آپشن پہ کلک کر کرنے ہے تو ایکٹیویٹ می لی فائل جاوا سکریپٹ کے اپشن کو بھی آپ نے کلکٹر کے انیبل کر لینا ہے تو اس کے بعد جو نیکس اپشن ہے وہ کمبائن جاوا سکریپ آپ نے اس کو بھی چیک مارک کرنا ہے اور ایکٹیویٹ کمبائن کے اپشن پر کلک کرنی ہے مزید سکروڑ ڈاؤن کریں گے نیچے تو آپ کو لوڈ جاو سکریپ ڈیفرڈ اور ڈیلی جاو سکریپ ایکزیکیوشن کے اپشن پر ملیں گے اس اپشن سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی جیسے ہی آپ اپنی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ جاو سکریپ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوڈنگ ٹائم کو انکریز کر دیتا ہے تو آپ نے اس کلک کر کے اس آپشن کو انیبل کرنا ہے اُڈرڈیلی جاو سکریپ کی اپشن کی آپشن کو بھی آپ کے انیبل کر لینا ہے پہ دوبارہ سکی سیف چینجد کی آپشن پہ آپ ね کلاک کر دینی ہے جیسی آپ کلک کریں گے اس کی سیرتنگ بھی ساری سیو ہو جائیں گی تو سیف چینج کی آفشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا کی آنا ہے تو میڈیا کی آفشن میں اا کے آپ نے کو اپشن پہ کلک کرنی ہے یہ لیگے میں آپ کو یہ آپشن ملے گا اس کے بعد آپ inanبل فار آئی فریم mês Pew کو بھی آپ نے چیک مارک کرنیز ریپس یوٹیوب آئی فریم Spectrum Sergey کے آپشن کو بھی آپ نے چیک مارک کرنیز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو您 Sacha سござیم تو اپنی ماہ Kannам تو انیز مریفر ایمیڈامینشن کی آپشن میں آپ کحões ملے گا تو آپ اس کو چیک مارک کر دینا حسن سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی ایمیڈز آپ نے اپنی ویبسٹ پہ اپلوڈ کی ہیں اگر ان میں سے بائی چانس کسی کی دائمینشن مسنگ ہے تو یہ تو ڈبلیو پی راکٹ ان کو آٹومیٹکلی ایڈ کر دے گا کہ اس کے بعد آپ نے سیف چینجیز کی آپشن پر کلک کرنی ہے تو کلک کرنے کے ساتھ ہی ساری سیٹنگ سیف ہو جائیں گی تو ابھی ہم لوگ فورتھ آپشن پر جائیں گے وہ ہے پری لوڈ سیٹنگ تو پری لوڈ سیٹنگ میں آپ کو سوڑی یہ پری لوڈ سیٹنگ پر آپ دوبارہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ایکٹیویٹ پری لوڈنگ کی آپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے انیبل لنک پری لوڈنگ کی آپشن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم سیف چینجنگ کے آپشن پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے ساتھ یہ سیٹنگ بھی سیف ہو جائیں گی آپ نے یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ جیسے ہی آپ کو سیٹنگ میں کسی چیز میں چینجنگ کریں اس کے آپ سیٹنگ کو بھی انیبل لازمی کریں انیبل کرنے کے بعد سیٹنگ سیف کرنے کے بعد آپ نے ادھر کھڑوانس رول کے اپشن میں آپ کو آنے کے ضرورت نئی اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کریں گے ہم اس کے بعد ڈیٹا بیس کے اپشن پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور ریوی ینس آٹو ڈرافٹ اور ٹریسٹ پوسٹ کے اپشن پہ آپ نے چیک مار کر دینا ہے اس کے بعد کمینس کو بھی آپ نے چیک مار کرنا یہ دونوں آپ چیک مار کریں گے اور اس کے بعد آل ٹرانزینٹس ڈیمائز ٹیبلز اور سکیجور آٹومیٹک کلین اپ یہ ساری سیٹنگز آپ نے سیٹ کر دینی ہے جو ڈیلی پہ ہی آپ نے رہنے دینا اور سیف چینجنگ اپٹیمائز کے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ میں جو بھی ٹریس وغیرہ ہوگا وہ آتومیٹکلی سکیجوری رولانہ کے حساب سے وہ آپ کی ویب سائٹ سے ریمووز ہوتا رہے گا اور آپ کی جو ویب سائٹ اپکلین ہوتی رہے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس نیس آپشن ہے وہ ہے سی ڈی این کا اگر آپ کے پاس ڈبلی پی راکٹ کا سی ڈی این ہے تو آپ پرینک کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کا اپشن کو چھوڑ دیں ہارٹ بیٹ میں میں کوئی چینجنگز کرنے کا ضرورت نہیں ہے ایڈ اونز کے اپشن میں اگر آپ کوئی پلگین وغیرہ یوز کریں جیسا کہ کلوڈ سے تو ان کو آپ اینیبل کر سکتے ہیں اگر آپ نہ کریں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے بعد نیس آپشن ہے ایمج اپٹیمائیزیشن ایمج اپٹیمائیزیشن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ایمیڈی فائی ایس طرح سے کوئی پلگین وغیرہ پہلے سے استعمال نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایمیڈی فائی کو انسٹال کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں تو اس کو بھی آپ ادھر سے انسٹال کر کے ڈبلی پی راکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو نیسٹ ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے ٹولز کا ٹولز میں یہ اپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس آر ایڈی سیٹنگز پڑی ہوئی ہے کوئی تو وہ سیٹنگز آپ ادھر چوز فائل پہ کلک کر کے انسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سیٹنگز